نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بادلوں اور زمین کے درمیان چھلانگ لگائیں گے آدمی لمبا فصلتیں کرے گا اور اس کا سفر ہوا سے چلنے والے بادلوں کی طرح تیز ہوگا وہ بادلوں جیسی چیز پر سوار ہوگا اور پوچھے گا کہ زمین میں سے میرے ساتھ کون ہے پھر پوچھے گا کہ میرے ساتھ آسمان والوں میں سے کون ہے اور اسے کھانا دیا جائے گا لیکن اس کے عمال اسے قبول نہیں ہوں گے عرب کے چرواہ اونچی امارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے عرب کی زمین ایک بار پھر کھیتوں اور ندیوں میں تبدیل ہو جائے گی ایک فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر تک پہنچ جائے گا یہ وہ دن ہوں گے جن میں مذہبی جہالت پھیلے گی اللہ عالموں کو موت دے کر علم اٹھا لے گا اور جہالت پھیل جائے گی فتنے بڑھنے لگیں گے زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی ایک عورت دوسری عورتوں کے ساتھ حج پر جائے گی لیکن اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا قیامت کے قریب ایک عورت اپنے مالک کو جنم دے گی یعنی کہ بچہ اپنی ماں پر حکم چلائے گا عورتوں کی صحبت کی خواہش کی جائے گی اور دولت کو زندگی میں کامیابی کا واحد ثبوت سمجھا جائے گا جہاں تک غربت کا تعلق ہے تو لوگ دولت کے بعد ناشکرے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو حکیر سمجھیں گے یہاں تک کہ جب کوئی آدمی کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا ایماندار لوگ ختم ہو جائیں گے ناقابل اعتبار لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے بے ایمان لوگ باقی رہیں گے اور وہ اعتماد کرنے کے قابل نہیں سمجھے جائیں گے حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اس کے حق دار نہیں ہوں گے آخری زمانے میں جاہل عالم ہوں گے لوگ نماز کے لیے جمع ہوگے لیکن انہیں امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا عورت اپنے شوہر کی اس کے کاروبار میں مدد کرے گی اور اس سے کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہوگا تجارت کا رواج ہوگا زلزلے بڑھنے لگیں گے زنا عام ہو جائے گا شراب خوب پی جائے گی لوگ رات کو دیر تک ناچیں گے وقت تیزی سے گزرے گا مسئیبتیں ظاہر ہوں گی ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شر انگیز واقعہ پیش آئے گا جس میں قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی عورتیں دنیاوی کام دنیا کی خواہش سے کریں گی ضرورت سے نہیں جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچ کو چھپایا جائے گا ایک آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا جبکہ اپنے باپ سے پرہیز کرے گا اور اپنے دوستوں سے نرمی سے بات کرے گا لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے جسے ان کے باپ داداؤں نے حرام قرار دیا تھا جیسا کہ سودھ لینا اور وہ اسے بھی حرام کر دیں گے جسے ان کے باپ داداؤں نے حلال سمجھا تھا سودھ پھیلایا جائے گا وہ وقت جلد ہی آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ قانونی ہے یا غیر قانونی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے ماننے والے پچھلی امتوں کے اعمال کو نقل کر کے ان کی پیروی نہ کر لیں مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر لوگوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مہر ختم نہ ہو جائے اور لوگ بھائی بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوں گے اور لوگ عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیں گے اور ہمبستری صرف مزے کے لیے ہوگی نہ چاہے زولاد کی کسرت ہوگی اور آدمی بغیر کسی ڈر کے اپنی بیوی کے ساتھ گلی میں جمع کرے گا یہاں تک کہ تقریباً تیس جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے زمین سونا اور چاندی اگلے گی جب قیامت قریب آئے گی تو مومن کا شاید ہی کوئی خواب جھوٹا ہوگا تم میں سے جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے قومیں جلد ہی تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے لوگ اپنی دعوت پر بلاتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا وہ دین سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے کو چیرتا ہے اور وہ دین میں ایک ساتھ نہیں رہیں گے یہ تو وہ نشانیاں تھی جو کہ پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بھی بتائی تھی جو کہ بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک مال کی فراوانی ہو جائے گی کوئی انسان بھی زکاة قبول نہیں کرے گا اور جب کوئی انسان اسے کسی کے سامنے پیش کرے گا تو وہ انسان کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق 2050 تک دنیا میں ایکسٹریم پاورٹی دو پرسنٹ تک گر جائے گی اور جس طرح سے دنیا کی اکانومیز گروہ کر رہی ہیں ایسا ہونا بالکل پوسیبل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک جنگلی جانور انسانوں سے بات کرنا شروع نہ کر دیں لیکن یہ آخر ہوگا کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جانوروں کی آواز کو ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں کی لانگویج کو ڈیکوڈ کیا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو جانوروں سے باتیں کروا سکتی ہے اور اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے انسان فیوچر میں جانوروں سے باتیں کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کرے گا اور بہت سے لوگ اس پر لڑتے ہوئے مر جائیں گے ہر ایک اس امید میں رہے گا کہ وہ یہ خزانہ حاصل کرے گا دریائے فرات جسے یوپریٹس ریور بھی کہا جاتا ہے یہ ایسٹرن ٹرکی سے سیریا اور عراق میں فلو کرتا ہے اس دریائے کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے اور آپ جان کر حیران ہو جاؤگے کہ پچھلے کچھ سالوں سے دریائے فرات سوکھ رہا ہے 2021 کو ایراکی منسٹر آف وارٹر ریسورسز نے کہا تھا کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے دریائے فرات 2040 تک پوری طرح سے سوکھ جائے گا اور یہی سے سونا نکلنا شروع ہوگا حال ہی میں ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی جس میں کچھ گولڈ مائنرز یوپریٹس ریور کے قریب سونا جمع کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مردوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ پچاس عورتیں ایک مرد کے حوالے ہوں گی اب تک دنیا میں مردوں اور عورتوں کی آبادی تقریباً برابر ہے لیکن یونائٹڈ نیشن کی ریپورٹ کے مطابق 2050 تک عورتوں کی آبادی مردوں کی آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی ابھی کے ڈیٹا کے مطابق ہر سال عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن ابھی ایک بڑی جنگ ہونا باقی ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں اور دونوں طرف سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی اور وہ ایک ہی مذہبی عقیدے پر چل رہے ہوں گے اور اسی طرح جنگوں کے بعد مردوں کی تعداد کم پڑ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب کھلے عام زنا کرنا قانونی ہو جائے گا آج سکسٹی فائیو کنٹریز میں پروسٹیٹوشن لیگل ہو چکی ہے آج تک دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی انسان نہیں گزرا جو اپنے دور سے کئی سو سال بعد ہونے والے حالات کو اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ بتا سکے ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے امپوسیبل ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا ہے اور یہی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے